موسیقی جا سی دیکھ رہے ہیں تو سی میک ایپی سنگھ سارے آدھا سواکت کرتا آدھا مدہ دے ویچے ذکر ہوئے کا رام اندر تے حوری راہ دیتی دا اس رائے نیتی دے ویچے سوال ہے کہ سارے ترمادہ سنو سنمان کرنا چاہتا ہے پر سنمان دے نال ایک کتے نہیں لکھیا کہ دوجہ ترم دے صدانتہ دا تو سی اس طریقے نال ذکر کرو کہ دوجہ ترم دے صدانتہ دے ویچے سیاسا شروع ہو جا بہی پر سیاسی مفاد آپ کو اپنے ہوندے ہیں آپنا اپنا نظریہ ہوندے ہیں اس سب دے ویچے رام اندر تے کاٹ گنتی ہیں نو کسے انو سنمان ہیں تے کسے انو اتراج توی ہے کہ پر اس سنمان تے اتراج دے ویچے لے جیدے کاٹ گنتی قوم سکھاں دا ذکر ہویا ہے اس سکھا نو روس دے ویچے لے کے جا رہے ہیں تے روس دے ویچے سر کے لے کے جا رہے ہیں کہ جو دو گوبی درمائن دا ذکر ہوندہ ہے جو دوں تک شریف پٹنا صاحب دے صاحب کا جاتے ارگیانی اکبال سنگی ہو جی بیان بازییں کرتے ہیں تا پھر روس ہونا چاہر ہے پر سوال ہے گا کہ اس روس دے ویچے لے حال کوئی ہے جا نہیں یا صرف روس ہی جتایا جائے گا ساڑھا سوالی کوئی ہوئے گا رام اندر تے بیان ہو رہے ہیں جیسے کھنچ کمسان کیوں ہیں تو گروہ گومن سیجی نے تو خود گومن رامائن لگی اے منچ بلکل صاف کر دینا چوندہ ہے اسی کسے بھی ترم دے ویچے وکھرے میں پہنڈی کوشش نہیں کرتے پار سدان تک تو عورتیں جڑیاں چیزیاں تو آڑے سامنے رکھنے چاہیے دیاں اسی کوشش کرتے ہیں اسی کوشش دے ویچے سے تندازتی ہے کہ پوائنٹرز کی ہے ایتا مطابق جنہ دا ذکر ہونا لازمی ہے پانچ اگست نو ایودیا دے ویچے رام اندر دے پومی پوجن تے بیان باجیاں ہو رہی ہیں تیس بیان باجیاں دے ویچے پردان منتری موٹی ولوں گووید رمائن تا ذکر کن تے ورود تیج ہو رہی ہیں وڈی گنتی ویچے سکھانے روز جتا ہے اسی تیس پشکن دی مانگی تی ہے اسے ویچے چالے مانگے بھی اٹھ رہی ہے کہ جے کی تے بھی کچھ تاتھ گلت چھپیا ہے تو انہوں نے بھی سود کی تا جب انہوں نے صدا رہا ہے جب اس بارے بھی کیا جا رہا ہے تک شریف پٹن صاحب دے صاحب کا جہ دار دے بیانتے بھی کم سان ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے اے ہو جے بیان دیتے ہیں اس تو پہلا میں کہی رہی بیان دے چکے ہے پر ہونے موقع اے ہو جا سی گا جتے بیان میڈیا نو دتا گیا تو اس بیان تے جڑا سوال کی تے جارے گیا یعنی اقبال سنگھ نے گروہ سے بانا نو لف کوشتے ونششت سے ہے جس کر کے سارا مدہ کھڑا ہو گیا اس جی پی سیزہ نے سکھ چتے بندیاں نے کالتک صاحب تو کاروائی مانگ کیا کہ کالتک صاحب اس سے کی کاروائی کر دے حیرت اکر کوئی یہ ہو جا ہے بیان ساڑے سامنے نہیں آیا کیا دے دیش و دیش و جب بیٹھے سکھا چروس ہے کہ کٹگین تیا نو سچیت رہن دی ہون لوڈ ہے کیا کہ کس طریقے نال انہ دے ترمتے بیچ ایدہ خلداجی کیتی جا رہی ہے اس سوال سارے سکھ پوچھ رہی ہے کالتک صاحب جتدار اور یودیاں نہیں گئے اس دے بھی چرچہ ہو رہی ہے کہ اونا دا فیصلہ کینا چنگ ہے یا کینا سوچے سمجھے اس سب تے سوال ہونے لازمی ہیں تیہونا سارے سوالات ہی چرچہ کر رہے ہیں کہ خاص ممان سارنا موجود رہے ہیں کہ صدا سردیف سنگھ پاہر جڑے کے سابقہ جنرس قطر نے شروع امنی کو دا پرندہ کمیٹی دے تے آئی تو چوبیس سال پہلا انہ نے ایس جی پی سی دے میں بطور میمبر شروعات کیتی سی تین وارے ایکٹنگ پرائیڈنٹ بھی رہے چکی ہے جنرس قطر دا انہ نے پندرہ سونہ سالہ سفر ہنڈایا پر پیشے تو اے وقالت انہ نے کیتی ہوئی ہے لاک ریجوئٹ نے تے جدو ایک وکیل نو اس سب کچھ سمجھ ہوئے تھا وکیل دے نال سیاست دیا انہوں سمجھ آجوے ترمدی سمجھ آجوے تھا پاور صاحب دا بہت لمبا تیار بات ایس کر کے انہوں ایتھے بلایا حالانکہ جدو دے انہیں سورت سامبیا ہو تو انہوں سیاست دی سمجھ آجوے تھا سدیر سمجھ آجوے تھا بہت میر بانی کی تانواد پاور صاحب پہلا سوال یہی ہے سر سارے ترمدی سمان کرنا چاہی دا سانو سارے انہوں ایس کھایا گیا تے ایس پڑایا کیا پر کسی ترمدی سمان دے بے جو دخل دا جی ہندیا تے وہ دو روز ستایا جاندہ میرا پہلا سوال ہے پر دا آمن تی دے نظر موتی وہ لوگ گوبی درمائن تا ذکر کرنا اس دے کوئی تاتھ موجود ہے کیا جیڑے تو انہوں پتا ہے کیا تے تے سکھاں دے بہتے نمائن تیا جیڑے انہوں بارے انہوں جان کری ہے جن نہیں ہے پاور صاحب دیکھو اس طرح ہے رام جنم پومی دے گرہن کرن دے لے بہت لمبا سنگر شندو قوم نے لڑیا او تھے مسلمان پر آمدی پاپنا ہوئی بہت جڑیاں ہویاں سی پنچ چھے سو سال تو انہ دی بھی مسجد بنی ہوئی سی ایک بیواد چل رہا سی جیس بیواد دا پشلے دنی سپریم کورٹ تو فیصلہ ہویا او فیصلہ کرن والے چیف چیسٹس نو بیشا کر راج سبا دی میموری بھی ملی باد بیچے پر اے علاق ویشن ہے اسی ساڑھے لے ساڑھے گرو دا یہ حکم ہے اسی کسے دے ترمبے چے دکھل نہیں دندے تے کسے نو اپنے ترمبے چے دکھل دینا بھی پرواد نہیں رام جنم پومی رام باڑیاں دے لے مبارک ہے اور او دا جنو شیلا نیاز رکھیا جا رہا سی اس وقت گیر جنوری کچھ گلناں ایسیاں ہویاں دیش دے پردان منتری بلوں اور ایک صاحب کا جسے دار بلوں جیڑیاں نہیں ہونیاں چاہی دیاں سی انہاں گلناں دا اے دے نار کوئی ریلیونس نہیں سی انہاں نے او گلناں او باریاں جیڑے ہوتے پہلا ہی پانتھ دو فار ہویا پہ دو سکول آف تھوٹ پانتھ ویچ چل دے ہے تے اے سمپردائی لوک جیڑے نے سمپردائی ویشیانوں او بار کے قوم دے بیچے دو فیڑ پاؤنڈ دیے بہت گیری ساجش رچی گئی ہے جیڑے لے گروہ گوبن سنگھ مہاراج دا نام بھی برتیا گیا پہلے دن دے بیچے اے گروہ نانک صاحب نو بھی جوڑ دے رہے اور ایس کو اڈے دا دستا جڑا بنیا او پتنا صاحب دا صاحب کا جلہ دار گینی اکبال سنگھ بنیا جی نے بلکل ایسیاں گلناں کیتی ہیں جیڑیاں گلناں انہاں نو ایس واقتے نہیں سکھ کرنیا چاہی گی پور صاحب تسی کہہ رہے ہو دو سکول آف تھوٹ ہے ترم دے بیچے سکھ ترم دے بیچے صاحب میرا سوال ہے کہ دو سکول آف تھوٹ دا حل کیوں نہیں کر دے پہ دو جن موکہ کے ملدہ پہ ہے اے میں بڑی دیر بڑی 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 یہ گل چلی ہے پانت بیچے میں جدہوں ٹوڑا صاحب چلائی کیتے ہیں نا تے اس تو بعد دو ہزار چار دی گل ہے تے بادل صاحب نے ایک میٹنگ لئی سی ساڑی فتیگر صاحب بہت زمیں بار سجنوں دے بچ سے گئے اس ویلے دے جڑے سرکردہ اگو سی میں نو بھی ہو جا جبلایا سی اتھے گل چلی سی بھئی اپا کی بنا یہ ٹوڑا صاحب دی جات بچے کسے نے کیا کالج بناو کسے نے کیا سکول بناو جو تو میری باری آئی تے میں انہوں نے وہی بینٹی کیتی سی بھئی کالج سکول بہت نے قوم سڑی لڑ لڑ کے مر رہی ہے ایک کو ٹوڑا صاحب دی جات دے وچے انسٹیچوٹ آف ایڈوانس سٹاڈیز ان سکھ خزم بنایا جائے اور میری گل پروان بھی ہو گئی اسی پروان ہون تو بعد انہوں نے ملو کچھ آبیتہ مطلب کی ہو گا میں کیا بہت سارے ایسے اتحاس دے برکے نے یہ نہ دے اتھے جس نے جو پڑ لیا اتھے ڈی خڑ گئے انہوں اتھنٹیکیٹ کرن دی لوڑ ہے بانیاں دے بیچ کوئی کئی گندڑے رڑے ہوئے نے کئی گرو ساہب دے نا نال جوڑ کے گرن تھ بنے ہوئے نے اس گندڑے نو ختم کرن دی لوڑ ہے شکھتے حاص بچ بہت گندڑے نے انہوں بدوان سجنڈ لا کے ٹائن دی وانڈ کر کے جیڑے مسلے قوم دے بچ بانڈ پاؤنڈ بڑے نے انہوں ختم کر دیتا جا اور یہ بڑا لمبا سماح چال دا رہا بی بی جگیر کا اور پردان بن گئے او دا انسٹیٹیوٹ دا نی پتھر گردوار آم صاحب رکھ دیتا گیا آم صاحب رکھن تو بعض وقت پڑا نال کو اس جمین دا چگڑا سی یو بھی اسی تینے چار سال جوج دے رہے پر نہیں بڑے بادل صاحب ہر باری جدو ٹوڑا صاحب دی برسی دے جاندے لوگ پوچھ دے جی انسٹیٹیوٹ کے تھے مکڑ صاحب دے بیلے جدو مکڑ صاحب آئے تے اسی میں کیا بھی بیلڈنگ بنے نہ بنے تو اسی کام شروع کراؤ تے اسی کل گی تار نواز سیکٹر ستائی دے بیچ جنا چینڈی گاڑ ایش روونی گردوارا پرند کمیٹری دا او تھے اس ڈاکٹر کرپاد سنگھ دی اگوائی دے بیچ بدوانہ دی کمیٹری بنائی اور انہاں نو کیا بھی تسی گورے تحاس دی سدائی شروع کردے ہو سیکھے تحاس دی باد ہوئے چھوڑ ہوں اس دنیا بیچ نہیں رہے بے شک پرندو میرا خیال ہونا نے نو پاتشاہیاں دا اتحاس سوڈ کے لکھ دیتا جیڑا شروعومنی کمیٹری نے شپاہ بھی دے تے اس تو بعد جیڑا انسٹیٹیوٹ بنیاں وہ بنیاں بہادرگڑ پٹیالا راجپورا روڑ دے ہوتے پرندو میں اس گل نو بہت کئی واری پریشان بھی ہونا کئی واری منو دکھو بھی لگ دا جس پاہ بنا نالو اسٹیٹیوٹ بنیاں سی ٹاوڑا ساو دے ترجان تو بعد اکاندی دل بھی سمپردائی لوگ کاندے ہاتھ بھی چاہ گیا تے شروعومنی گردوارہ پروندہ کمیٹری تے بھی سمپردائی لوگ پارے ہوئے انہاں نو ختمے نہیں گئے پور صاحب کولم علاقے سنگل پوائنٹ دے وچ میں نو دازدو کہ مجودہ سیاستہ او نہیں چوندی کہ گھورت آسی صداییاں جڑی او سکھاں دے سامنے رکھی جاوے تے باقیانو سمجھایا جاوے کہ سکھت دانت کی کہندے ہے کولم علاقے ہی کرنا چاہ رہے ہوں نہیں اس طرح ہے کچھ لوگ کچھ پراتن گرانتھانو گروہ صاحب دی کرت مندے یا کچھ نہیں مندے تو یہ دسم گرانتھا ذکر کر رہے ہوں ہاں بہت کچھ ایسا ہے چلو میں دسم گرانتھا ذکر ہو رہے ہیں دسم گرانتھے ادارتے کے تے بیانتا نہیں ہو رہے ہیں سوال ہے اپنے بچ پٹا ہے کیونکہ صفائی دیتی جا رہی ہے گیانی کبال سنگھ راولو دسم گرانتھا وہ ذکر کر رہے ہے پر سوال ہے کہ جڑی سوٹی گل پور سب کر رہے ہیں اس سوٹے بچارے سیاستہ نکتے آ رہی ہیں واپس آ رہے ہیں پور صاحب ایک دو پوائنٹ کلیر کر دو سر اپنے تھوڑا ہی پھر ٹھیک رستہ مل جگہ کی اپا کدھر جا رہے ہیں پور صاحب گوویند رمائن دا کتے ذکر ہے جو پردامنتری صاحب نے کیا ہے اس تے بیواد کیوں ایک سنگل پوائنٹ دا جواب دے دوسر میں نوں دیکھو میں اس رہاں بینٹی کر دا ہے بھئی جڑے گرانتھ دے بیچے اے حوالات پوچھ لوگ دندے نے نا ساڑے لے یہ جروری ہے بھے ساڑے لے گرو سری گرو گرانتھ صاحب مہراج نے گورتا گردی سری گرو گرانتھ صاحب مہراج نے میڑی گرو گرانتھ صاحب کی کہندے یا اس ہی وہ مننا ہونگا ہے جے گوویندر مہیندہ جے کر گرو گوویند سنگھ مہراج نے کرنا ہونگا ہے تے گروتانی دے جیلیاں تکانے اور جیڑا ساڑے لے گرو ہے انہوں اپا کی میں چھڑلا سکتے ہیں سر تُسیہ نو فالس سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہوں نہیں میں گل کر دا ہوں بھی سمپردائی لوگ کا نے کچھ گرانتھا نو گرو دا رتبہ دیتا ہویا جیڑا ہے نہیں وہ اس طرح بھی کر دے گرو گرانتھ صاحب دے بربر پرکاش کر دے گرو گرانتھ صاحب مہراج نے دیتی گئی پور صاحب پردامنتھ صاحب نے غلط کیا جہاں پردامنتھ صاحب نے وہ گل کہی کہ جیڑی گرو گرانتھ صاحب دے بیچ من یوگ نہیں ہے گی گرو گرانتھ صاحب مہراج نے کہا نانک نرپاندھ رنگکار ہو رکیتے رامربال وہ تا کہنے نرپاندھ رنگکار ایک کوئی آ کالپور خواہ گروہ کہی رام آئے کہی چلے گئے اپا گرو گرانتھ صاحب نو منا گے کہ دوسرے گرانتھا نو منا گے چلو میں ایک فون کال جی بیچ چلے لہا تھوڑا بہتا ہے ہاں جی ستھرکال جی کون بورے جی کتھو بورے جی پری ستھرکال پری میں جگپال سنگھ بولنا ہاں جی تسی اپنا سوارا ساتھ دیو جی ہاں جی پری میں سکھ دیب سنگ پور رہنا نو کہنا مانگ دا دیکھو تسی ہندوستان دے اندر پلیٹیکل شکتی نو گواہ بیٹھے ہیں تسی منو ایس گالے نو کہ تو جدو گرو صاحب نے کیا راج بنا ناتار میں چلے ہیں خال گالا تسی لے آکے خالستان دی گال کار دے گرو صاحب نے تھی انو پلیٹیکل پاور تو بنا سیکتار میں نہیں چال ساکتا قدیم نہیں چال ساکتا او جی تسی پلیٹیکل پاوریا تسی انو انہا زیادہ سکویز کر لیا آسویٹ لڑکے آسویٹ کے بیعث پسائیا کر کے تسی ہار بیلے جدو بھی کوئی دلی تو گال لاؤں دا ساڑا سارا جوروں نے جیسٹیفائی کارنوی لگ جانتا پردہ آنمانتری نے اجنا کہتا او کہتا ہے یار تسی اپنے آنو پلیٹیکلی کیوں نہیں سٹرونگ کر دے راجستان چیتھے اڈی سرکار ہو بے حریانے کی تھو اڈی سرکار ہو بے سکھانی جمہو کے شمی چیتھو اڈی دلی کی تھو اڈی سرکار ہو بے تسی اپنے آنو راجستان کی طور دے بلوان کیوں نہیں تاکتبار کیوں نہیں بڑھا رہے آج پانچ سو سال بعد انہ نے بابری ماجد تا آکے مراہ مندر بڑھایا جو جدو راجستان کی طور دے راجستان کی طور دے نیکولر پابر آگے پھر انہیں اس چیجنو ہاتھ تپایا تسی دیکھو تسی اپنے آنو راجستان کی طور دے ساڑے تیرہ ایم پی ہوندے وہ بھی پورے سردار نہیں ہوندے تسی پلیٹی کلی اپنے آنو سردار کرو سردار صاحب تسی اے بہت کمیور ہو چکے ہیں راجستان کی طور دے بہت بہت ایم سوالہ تاڑا جس پال جس تسی اے لڑائی نہیں لڑ سکتے منو ایسا کہنا وہاں جاستیفائی کری جاؤ پہلو اور بیان دے دنکے تسی پھر جاستیفائی کری جاؤ اورے بڑے دوپ بیان سکتا سالنا جو نا نہیں سکتا پور صاحب اینا دا پوائنٹ بڑا کلیر ہے کہ راجنیتی طور تے سکھ قوم کمجور ہے سکھ لیڈرشپ کمجور ہے جہز دا فائدہ چڑھا او دو جی جڑی سیاسی تیر ہے او چک رہی ہے ایس سے رکے ترمدے بیچے دخل دا جی بات رہی ہے اینا دا سوال بڑا کلیر ہے پور صاحب میں اینا دی گلال بلکل سہمت ہے لوگ کا دی قسمت دے فیصلے راجنیتی کر دی ہے تے راجنیتی دا ایک کمال ہے بھئی انہیں سڑھے پانسو سال بڑی پرانی مسجد نو ٹاکے اپنا مندروں سار لیا اور اے بھی راجنیتی دا ایک رشما ہے کہ سکھاں دا منگو ماتھٹا آ دیتا گیا او دے لیے کسی نے ہا دا نعرہ نہیں مارے سکھاں تو گیان گودڑی کھولے آ گیا او دے لیے کسی نے ہا دا نعرہ نہیں مارے جے کسی نو رام مندر دی چنٹا ہے تے اے سیکولر سٹیٹ ہے ساڑھے تا ارمکستان ٹاکے ختم ملیا میٹ کر دیتے گئے انہ دی چنٹا کون کرے گا پرانی مسجد جی سیکولر سٹیٹ دے مخی ہے وہ کسی ایک ترمدے مخی نہیں ہے انہوں باقیان دا بھی کھاں رکھنا چاہی دا ساڑھے گردوارا ڈانگ مارنو ٹایا جا رہا ساڑھے گردوارا منگو مٹنو ٹا آ دتا گیا انہ دی سرکار وے لے تے ساڑھے گیان گودری دے لہی پتہ نہیں میں دس وری دے میں ڈیپوٹیشن لے کے مخمانتریان نو مڑے لارے ہیں تو بینا کچھ نہیں مڑے جیس بندے کو راجنی تک طاقت ہون دی جائے وہ طاقت دے جورنال سب کچھ کر لیندہ جمعہ انہوں نے کر کے دکھایا اے دے بچ کوئی یادکتھنی نہیں ہے پر بدقسمتی یہ ہے جیڑی گلپہ حساب نے کیتی ہے جی اسی کے بعد راجنی تک طور تے کمجور نہیں ہوئے اسی تارمک سنسطہ ساڑیاں سنسطہمہ بھی کمجور ہو گئی ہیں راجنی تک دکھل نے اپنی طاقت بتاؤں دیاں بتاؤں دیاں نے ساڑھے کونوں پانتھک سنسطہمہ بھی کھولی ہیں اسی تے ایس وے لے جیس ٹانگنار بچھر رہے ہیں جیڑی ساڑھی قوم بچھر رہی ہے کدھی ساڑھیوں کیسوں کو پڑھ کے ساڑکانچ کڑھی سیاہ جاندہ ہے اکل دی مد پردیش دی کٹنا ہے بیجے پیدار آ جائے ہوتے تے کدھی ساڑھے دلی بچ کے ساڑکانچ کڑھی سیاہ جاندہ ہے کدھی کہتے جے ساڑھے کو راجنی تک شکتی ہوئے میں نا دیکھا اللہ سہمت آیا تے پھر ساڑھے جیڑے تی تی سال تو جیڑے جو بیٹھے نوجوان ہیں نا جیڑے سجا بھی پوریاں کر چکے ہیں وہ بھی پرگیا وانگر منتری بن سکتے یا دیش دے پور صاحب رائیلیتک شکتی کمجور کیوں ہوئی سر سوال تاہی ہے محبود کے میں ہو سکتی ہے ایک سیکنڈ دیو میں ہونا ایک سکتی ہے دیکھو کمجور ہو اندہ کارنی ہے پارٹیاں بندی ہونے ہیں ایڈیولوجی دے ہوتے کسے وچارتا رہا دے ہوتے پارٹیاں بندی ہیں تے جدوں وچارتا رہا نو کوئی پروار ساملہ ہے نا پھر وچارتا رہا ختم ہو جاندی ہے سر اس پروارنا تسی بہت سال رہا ہو پور صاحب محبود صاحب نہیں میں کانسیفٹ دی گل کرڑا میں اس کلے پروار دی گل نہیں کرڑا اندرہ دے پروار نے کانگرس دی ایڈیولوجی کھالے چٹالے دے پروار نے انیلو دی پالسی کھالے لالو دے پروار نے لالو دی سماجوہ دی پالسی کھالے تے فاروخ عبدالللہ دے پروار نے فاروق عبداللہ دی پولیسی کھا لیں اے ہی اکالی دل جڑا پنجاب تے پنجابیاں دے ہتان دا پیرے دار پانتھ دا رکھا سی آج صرف ایک پروار تک سیمت ایسے کر کے رہ گیا کیونکہ پروار نے اپنی طاقت دی ورتوں کر کے سارے ہیلے وسیلے ساریاں وڈیاں کرسیاں اپنے کو لے لیں گیاں پارٹی ختم ہو گئی جس کر کے اسی ہیں سب کچھ پوگ رہے ہیں اور لگ دا کئی واری ادھا ہوندہ جدو ادھا پانہ برت دا بھئی گلتی ایک پروار دی ہوندی ہے پوگتنی کو مانو پیندی اور وہ اسی پوگت رہے ہیں تو ان لگ دا کہ پروار باد نے پروار بات تو سی کہہ رہے ہیں پورسا کہ پروار باد نے جڑی پریٹی کا ایڈالوجی ہے اس نو ختم کیتا ہے اس سے ٹاپ ٹاپ ماری ہے سب میرا سوال تے ہے گا کہ جے ہونے بیان آئے ہے اس بیان دے بچالے جڑیاں تارمک جتے بندیاں انہ دے نمائندی ہے شریف کالتک صاحب جتے آ رہا سارے انہاں دے مو گلتاک رہے ہیں سر اُتھو کوئی بیان نہیں آئے ٹکا نہیں جیسے دار شریف کالتک صاحب دا کل بیان آیا سوشل میڈیا دے ہوتے کی بیان آیا جی ہوں اُنہاں نے ہی کہا بھئی جے جے رام جانم وہ میڈیا شیفت آئی دن نہیں آتے جنے ساڈیٹ آیا او بھی بنا دے ہوں نہیں سر میرا سوال تا ہے انہوں نے منگو مردہ ذکر کیتا گیاں گوڑیا ذکر کیتا ہوں سارے ذکر کر لیا اوہ واروہ ذکر کردے پہ ہے میرا سوال تا ہے گوڑن درمائن تے کیوں نہیں بولدے پہ ہو گیانی اقبال سنگ تے کیوں نہیں بولدے پہ دیکھو میں ہی بینٹی کردہاں بھی سکھ دے جیون بیچے جدوں انہیں نرنہ لینا کسے گلدہ اور جنے مرجی گرانت ہوں کوئی پروانت ہوں پروانت ہوں دا کوئی مطلب نہیں گورتہ گدی کیول سری گرو گرانت صاحب نو ملی ہے تے گرو گرانت صاحب بیچے ہر ہر دنیا بھی سوال دا ہوتا رہے تے جدوں گرو گرانت صاحب مہاراج کہندے یا ہے بھئی اے جیڑا جیس اکال پرخ دے سانو لڑ لائے سانو کسے سکشید دے لڑتا لائے ہی نہیں نا کسے بندے دے لڑ لائے سانو دے اکال پرخ دے لڑ لائے جیڑا اکال پرخ اجونی سہ بننے ہیں جیڑا جونانچ نہیں ہوں دا جیڑا کسے نو ڈرون دا نہیں جے او سا کال پرخ وحی گرو دے اسی انوائی ہیں اسی ارداس بھی کر دے گرو کر دے بیچے تے اسی کسے ویکتی دے گرو دے سن مکو کے ارداس نی کر دے جیڑی ارداس دے انتلے لفظ نے او اینے ہے اکال پرخ وحی گرو پانت دے سدا سہائی دتار جیو ارداس اکال پرخ نو سن مکر کی تی جان دیا جیڑا جمن مرن تو رہتا جمن مرن دے رہتا سانو تے کدے ادہ مہاراج نے کسے سریرنا جوڑے آئی نہیں جیڑیا گلہ گردی اکبال سنگ ایک حوالے دے کے کہہ رہے نے جی جی بولو 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 اونا دا کوئی تک نہیں جی اسی سریران آڑ جڑے ہوندے جی سریران دی گل کریے بنشان دی گل کریے تے پھر رامرائیے بھی ایسے بنشان بچوں سی تیرملیے بھی انہیں بنشان بچوں سی پھر داتو تے داسو بھی ایسے بنشان بچوں سی سریچانتے لکمی چند بھی ایسے بنشان بچوں سی تے انہاں نو سدکار کیوں نہیں مڑیا اور صاحب پردامانتری صاحب دا بیان تے صاحب کا جہدار گیانی اکبال سنگ دا بیان دونانے تارویں پاونا نو اٹھے سپا چاہیے تسی اماندے ہو تسی نال وکیل بھی ہو سر دیکھو سیانے کہن دے ہوندے آپ بیلے دا راگ قویلے دیاں ٹکرہ ہیں انہوں نے قویلے دیاں ٹکرہ ماری ہیں جیڑی جیڑی پاونا تحت قوم پہلے ہیں دو حسین جبانڈ ہو چکی ہے ایک پاسے مشنری سوچ والے لوگ نے جیڑے اکال تک تھاو دی مرجادانو دا ارمان کے جندگی جن دے ایک پاسے سمپردائی لوگ نے اٹھے ڈریان والے اندھا تے ٹکسال والے اندھا رولا تا جی مکیہ ہی نہیں اسی کارنے تے اوس گلنوں پھر ہوا دے کے قوم دے پچھ کھانا جنگی پیدا کرن دی ایک گمبیر ساجش ہے چلو ایک میں ہور چھوٹا ہے وقفال ہوں گا وقفی تو واپس آمانگے سوال ہے اگر تارم پاونا اٹھےس پہنچی ہے اس دے کس طریقے نہ لگے وزا جا سدہ کس طریقے نہ اگر تارم پاونا اٹھے سوال ہے اب دیکھ تو واپس آکے پچھو آئے جا رہے ہیں پر فون کالس فی سڑکو آریا نال دی نال تے اسی انہوں نے کوشش کر دینا ٹرینکان دی فٹا فٹا کالس لے لگے ہاں جی ساسیکال جی کون بورے جی کتھا بورے جی میں آنونیمس روانگا آج کرو میں ایک ڈیفرے پرسپیکٹیو تو تو اڈنال گال کرنگا ایسی اسیو تے پاہنر سابنو میری ویگر جی کا خلصہ ویگر جی کی فتے اور جدی کوئی پروولم ای سپی طرح پرولم ہی شکریہ نا جی میان ہونا سوڑ پارورد کہنا چندہ نا کے ساتھے 117 ممبر نے پیر لجیس لے شکریہ دے اسیم بلی دے وچھ انہوں نے سا اسی سیکھو جرور ہونگے میرا جت تزا کھیال ہے تے جی اسی کینیڈا دیاں لیجس لیچرز دے ویچر ایک مطا پاس کرا سکنے تین چار لیجس لیچرز مطا پاس ہو چکا ہے کہ چوراسی دا کلوکاراسی انہوں انہوں بڑی بری طرح دیکھیا جاندہ ہے ویراز ساٹھی پنجابی اسمیلی یہ چیز پاس نہیں کر سکی اتنوں شو کردہ ہے کہ کننے اسی بھی کان باقی کلنا تے بڑیاں اوکھیاں نے جڑیاں گردواری ہیں ان گردوار ہیں انگلنا کر رہے ہو یا ہور کر رہے ہو they are much difficult already اپنی اسیمبلی کچھ نہیں کر سکتی what do you expect تسی کی ایکسپیکٹ کر دے ہوئے میں پور صاحب دا کامنٹ سننا چاہاں مانگا ایسے ہوتے پھر میں مجھے کوئی کیانا ہوئے گا میں جرور کھو مانگا تے آنویلیاں الیکشن آدے بیچ کٹ تو کٹ ہسی انہیں اپنے ڈیفرنٹ گروپ بنایا ہوئے ہیں سانو جے بھی اکل نہیں آرہی کہ ہسی کٹھے ہو جائیے تے کچھ کار لیے پنجاب لئی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر توڑا پوائنٹ لے رہے ہیں سر توڑا پوائنٹ لے رہے ہیں ٹھیک کیو جی ٹھیک کیو میں پور صاحب آرہے ہیں ایک دو کالز ہور لے لیا ہے ہاں جی ساسکال جی کون بوری جی کتھو بوری جی میں کل بیر بوری جی ہاں جی تسی اپنا سواہ رکھ ساتھ دیو کل بیر جی کپی جی تسی بہت بہت دیا مدہ لے کے ہونے ہیں تسی بہت دے پاتھر ہو تے پور صاحب تسی لے کے آئے ہوئے ہیں یہ ہوئے کہ بندہ رہے گے آج انہوں کو مڑا موٹا سکھ ترمدہ کوئی درد ہے میرے بڑے میتر رہے ہیں میرا کل بیر سنگھ پر امپوری میں بوری میں بوری ہاں ہاں گھر پور صاحب ہوئی کل صاحب فتہ جی ہاں جی کل بیر جی میں پور صاحب دو تر گرنا تولہ کرنے چاہوں نا کے بی جی تو آجنا بی جی کڑے ہالی حالات سکھان ہدا نہیں ہوگیا کہ کہ جنہ 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 پتیلیاں انہیں چلے جنہ پتیلیاں انہیں چلے شنری طرح جنری اسی بہنی کی دردشا آپ خود کر رہے ہیں سانوں اے نہیں پتا رہ رہا سکردہ پڑھنی ہے کیڑی پوری ہے کیڑی کاٹا سانوں اے نہیں پتا سانوں بانی بارے جرہ نورج رہے نہیں گیا سانوں پتہ ہی نہیں بانی دا ستکارہ ہی جانے ہیں گروہ نے سانوں حکم کیتا حکم تا مننوں تیار ہی نہیں ہے اسی حکم مننوں تیار ہی نہیں ہے اور ساں بار کے وضیعہ بندے آپ پر لاکے نہیں رہی ہو تھے باہر بیٹھے ہیں کہ شرومنی کمیٹی دو باہر بیٹھے ہیں کہ اپنے سننی نے سیانہ بندہ آپ پاہ قسم کھاتی ہے سکھا نے کہ سیانہ بندہ اپنے ترمیچے نہیں رہن دینا کہ ساڑی قسم ہے کہ ساڑا کیان کھان آوگا سانوں کہ تو یہ کوئی ساڑے ترمیچے ایک ترنیاں بڑا ساڑے ترمدی وہ کہندہ بھی ہم نے ساڑے جیڑا پانی ہو صحیح نہیں پانی ہے گا انہوں نہیں سجا نہ سکتے ساڑے جیسے دانا چاہے انہی پاور نہیں کہ ان ساتھ کے عزیو تیسے جانا سکیں آپ کتنے ترے ہیں آپ ترے ہیں کیسے پاسے نوہر نوہر سانوں گروہ دا کچھ ہوگر کہا گیا چلو ایک بکھرا معاملہ ملادہ کلبیر سنگھ جی ایک بکھرا معاملہ ہے ملادہ ذکرت اسی کہا رہے ہیں میں کہا تھا ربزہ کوئی سانوں کہندہ انہوں موطی نے کوئی کیا ہوا اسی انہوں کی کیا لانگے عزیدہ آپ موطی رہے ہیں دس دیاں جا کے اسی دوسری ساٹھے چاہے عزیدہ سیانوں نے جا کے عزیدہ دیل آگا پر انہوں کی تب پتا جیسے دسانگیت آئی ہیں انہوں نے میری ایک گھر سولو کے بھی دسم گرانتی تو ہی گالک کیتی دسم گرانتی جیڑا جورسال پہ پٹنا ساں مانتا ہوندی ہے پنجاب جو جی مانتا نہیں ہوندی پر پنجاب کیلے لائی کیوں جدو تک انہوں نے میری ایک نہیں ہوندی انہوں نے سبتان ایک نہیں ہوندہ سکسانگلہ اوہدو تک کوئی مسئلہ ہال نہیں ہوندہ پہلا ملی ایک کرو توڑے بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے سر پہر صاحب وائے گی جی کی فتح توڑی فتح قبول ہے جی پہر صاحب دو سوال ہے سر پہلا سوال سی گا ساڑھی اسیمبلیا جیڑی اس رات نہیں توڑ دی پہی جیڑی رات توڑنا چاہی دا جی اسیمبلی ساڑھی کمجور دکھاؤ گی قوم دے پراتی تا پھر کے اندر دیاں تاکتاں جیڑیاں اوہ ہمیشہ دب بن گیا دوچھا سوال کلویس سنگر تو ہونے سارے سوال سن لے ہے انہوں نے مول سوال ہے سر جنیاں پتی لیاں انہیں چلے ہے دیکھو اس طرح ہے دو الگ الگ سوال نے جی پانت اور چیز ہوندہ راجنیتی سوارتی ہوندی ہے پانتھ کربانی دن دا راجنیتی اس کر کے سوارتی ہوندی ہے راجنیتک لوگ صرف گدیاں دی کورسیاں دی جا تاکت دی لڑائی لڑ دے اس تاکت دے راستے بیچ اوہ دا پر آبی سامنے آجائے دا اوہ دا بھی قتل ہو جاندہ پیوہ دا بھی قتل ہو جاندہ اپنے سامنے بڑیاں مسال آنے کاروالی کاروالے دے برابر کھڑ جاندی ہے الیکشن دے بیچ پانتھ بیچ ایک کچھ نہیں ہوندہ پانتھ بیچ پانتھ کہتاں دی کھاتر کورسیاں بھاریاں جاندی ہیں راجنیتی بیچ کورسیاں کھونیاں جاندی ہیں راجنیتک لوگ کان کوڑوں کوئی ایسی آس رکھنی بھی ترم دی بیتری لی کو کم کر لیں جہاں راجنیتک لوگ کاندہ ترم ایک سیکولر سٹیٹ نو ڈیویلمنٹ بڑے پاسے توڑنا ہوندہ تارمک کارج نہیں ہوندہ اے دو الگ الگ چیزیں ہیں میں انہوں سنکھیپ طورتے ہورترہ سمجھا سکتاں گر سکھی بیچ گرمت بیچ دو طرح دی پریت پروان ہے ایک پریت ہو ہے جیڑی جیڑا گینی جیڑا گینی ایک وادسنگ جکر کر دیا ہے اوہ کیڑی یاو کھوندہ رشتہ ہے کھوندہ رشتہ ہمیشہ ہی سوارتھی ہوندہ ہے کھوندہ رشتے نو گرمت نے کدے پروان نہیں کیتا کھوندہ رشتہ سوارتھی ہوندہ ہے ہک مانگ دہ ہک مانگ دہ مانگ دہ اپنے آدھا بھی کتل کر جویندہ سکھڑا دے گروہ دا رشتہ جڈا پریدا رشتہ اڈیولوجی کل پریدا رشتہ ایڈیولوجی کل پریدا دیا خوندا رشتہ جتھے اپنے آنے دا خون پیدا جڈا پریدا رشتہ اے گروہ تو قربان ہونلے اپنا بند بند بھی اکٹوا لاتا آرے ہیں نار بھی چیرے ہیں جاندہ رمبیان نار کوپر بھی اترو آسکتا بچے ہیں تیوٹے بھی چوڑ گیاں پوا سکتا دونہ جانتر بڑا دونہیں کٹھے نہیں چل سکتے پور صاحب پور صاحب پور صاحب ٹھیک ہے تجھے یہ گلنا کہہ رہے ہو پور صاحب سوال تا ہے کہ گیانی کبھال سنگھ گھرہ کوئی انہا ڈیٹا سر کتھو آیا وہ انہیں سال پرانی گل ہے ونشش کتھے جوڑ دے پہ ہو سر میں وہ میں وہی کے پی جی بینٹی کر رہاں گیانی یہ کبھال سنگھ ایک سمپردائی سکول تو پڑے ہوئے ہیں انہوں نے ذہن ویچ وہی گلہ نے جدو قومی گل کیتی جانی ہون دی سارے انہوں تے آنویچ رکھے کیتی جاندی پر پانتھ دے بچ ایسی ہیں سمپردائی مانے پنجاب بچی جنہ دی ایک دوچھی نال مر جادہ نہیں مردی سر انہوں دا حال پور صاحب پور صاحب پور صاحب پور صاحب پور صاحب پور صاحب اپا ہمیشہ اس کنفلکٹ پر چرنے ہیں کہ سمپردائی دے بچ جتھو پڑے ہیں ٹک سالتوں ہیں مشنری ہے ای سارے تیرانی گل کر دیا سر پور صاحب میرا سوال تا ایک مول سوال ہے ہر ہر سکھ تا سوال ہے ہوگا کیا اسی حال کیوں کیوں نہیں کر دے پی سر اے نا نا سوال کی تا کرنے کے دسم کرانتا وہ اتھے مانتا انہوں اتھے روڑا ایتھے پیدای پنجاب چھو نہیں نہیں دیکھو بینتی اس طرح نا دو ترہ دی مریادہ اسی کرنچ بھی نبونے سماج بچ بھی نبونے ساڑھی کریلو بول بانی کریلو پہراوا کریلو بول چال ہور ترہ دی ہون این دو'. ایسی طرح پانتھ 20 دی مریادہ 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 بننی پہ دی رکھ ٹرح کر رہے آ اگر سوא چے restra نوھ ہوم ترے نت کر رہا ں مجھے پانتھنو ریپرزنٹ نہیں کیتا انہوں نے اے ہو جائے بیوادت مسئلے سیگا تا رام جنب پو امیدہ ہوتے پو امید پو جنب پو جنب پو جنب پو سر دو سو پر کسی نے کرنی سی جے سکھ پا اونوانو ٹھےس پہنچیے سا دو سو پچانمی ایدا معاملہ در جو سکتا انہوں تھے میں بلکو لہی کل کردہاں بے دونے ہی سکشیتاں بروں پردان منتری بلوں اور گینی اقبال سنگھ بروں بے لوڑی بیانوازی کر کے قوم دے بچ جڑے پہلے دو بدا دے کارن بنے ہوئے انہوں نے اوشالنڈا جتن کیتا گیا جے پردان منتری جی سکھاں دے ہم درد سی گے جاں انہوں نے گروہ گوبین سنگھ مہاراج نال پیار سی دے انہوں نے اوٹھے اعلان کرنا چاہی دے سی بھائی جنہ چین رندر موڈی دیشدہ پردان منتری ہے کسے سکھ دے بچے نو کڑے تے کرپانا موڈی جی نو سکھاں نال ہم دردی ہون دی او کہن دے گڑیاں بیچے روڑیاں سکھاں جڑے پوڑسوالے روڑ رہیا میں انہوں نے سکتو سکتا جا دیاں گا خبردار جے کسے نے منیورٹیز دے ترمدے بچے دکھل دیتا انہوں نے دلی ویچ کی ہویا کل مد مد پردیش ویچ انہوں نے پارٹی دی سرکار ہے دو سکھاں موڈی جی نو کساں تو پھڑ کے پاکو نا دی روڑی گئی کڑی سے آگیا کوئی بیان نہیں ہوتا ہے نا دے ایک گلہ اس کر کے کیتے ہیں جانے ساڑے نا ہم دردی نہیں کیتے جاندی ساڑے بچے دفیڑ پونڈ رہی یہ گلہ کیتے ہیں چی کے دفیڑ پونڈ رہی کوشی کیتے جا رہی ہے پور صاحب ایک کو انہوں نے سوال کیتا ہے ساڑھی اسیمبلی ساڑھے ہیتہ دی راکھی نہیں کر رہی نہیں اپنے پنجاب اسیمبلی دی گل کرتے ہیں آنی آنی پنجاب اسیمبلی ہاں ذکر کیتا ہے کہ ساڑے کئی مدے ہیں جڑے پنجاب اسیمبلییں لٹکائے ہوئے ہیں دیکھو کے پی جی توسی بہت سیانے ہیں راج نیتک لوگ ہمیشہ ہی اپنیاں بوٹاں دی گھنٹی منتی دے سا اپنا فیصلے لندے ہیں انہوں دیکھو دو ہمیں ایسیاں ہوئے ہیں جیڑیاں نام پر لند جو گئے ایک چورا سیدھا ورطارہ جیدو ہرمندر صاحب دے ہوتے بھی حملہ ہویا تھے بعد دے بچ سکھان دا قتل ہم دیش پر وچ ہویا تھے دلی بچ خاص کر کے گئے ایک برگاڑی دا کانٹ جیدو مت کے گرو گران صاحب دے اس روپ چکے گئے اور مت کے اپمان کیتا گیا اپمان کرن تو بعد جیڑے روز پر گٹ کرن والے ہیں دیکھوڑیاں بد گئے ہیں انساف نہ چورا سیدھا مل رہا نام برگاڑی دا مل رہا میڑے اس کر کے نہیں رہا کسے نو بوٹاں کٹھیاں کرن دے لی چوراں سیدھا مسئلہ او کام آ جاندہ دیکھ کسے نو بوٹاں کٹھیاں کرن دے لی برگاڑی دا مسئلہ کام آ جاندہ انساف کے نہیں دے چلو توسی توسی سدھے پوائنٹ میں داستا پر اس دے نال میں بھی کہوں گا نکودر کاندہ انساف نہیں مل دا پر میں بھی نال کہوں گا دوستو سٹارٹ جڑے پاون سے ایک سروپ پاون سروپ ہے انہاں ذکر کیوں نہیں ہو رہا میں بھی کہوں گا نال جڑا سو سال پرانہ سروپ چوری کر لیا جاندہ اس دا ذکر کیوں نہیں ہو رہا گا بہت سارے معاملی ہو جی ہے گیا جنہاں ذکر ہونا لازمی ہے گا ایک چھوٹا ہے وقفال ہوں گا پور صاحب واپس آ رہے ہیں آہ بہت سارے توڑے جہندے میں سوال ہے گیا جنہاں نو کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی انہاں سوالاں دے جواب بھی اپنے مہمان تو لے سکیے پر بہت سارے ہو جی سوال ہے گیا جنہاں دے سوال رائنیتی طورتے انہاں دے جواب ملنے چاہیتی ہے رائنیتی نہیں چوندی انہاں مسئلہ دا حل ہوئے کیونکہ جی مسئلہ دا حل ہو گیا تی پھر انہاں ڈی گالی ہو رہی ہے تی بھر ایک تل واپس آ کے کچھ سوال لباگے جو ڈی کوشش کر رہے ہیں ہاں جی ساسیکال جی کون بوری جی کتھ بوری جی ڈی گالی ہو رہی ہے ہاں جی بھر اپنے سوال کر سا دوں جی ڈی بھر اپنے سوال کر سا دوں جی بھر اپنے سوال کر سا دوں جی بھر اپنے سوال سوال کر سا دوں جی بھر اپنے سوال کر سا دوں جی بھر اپنے سا دے پڑی کیونکہ جگی ہونا دا ہوتا گیتا یا دو جا بھی ہوتا پائی ویرسنگ ہونا دا سارے ایسی پڑھ کے دیکھیا ہے یہاں گروہ گرانت صاحب یہاں ایک بھی گلن نہیں مل دی جنہاں جنہاں دونا گرانت صاحب نو سکھی دے بیڑے بیڑے بیچو باہر نہیں کٹا یادا ہونے چاہے سیکھوں میکن نہیں ہو سکتی تجھے کھل کے بولتا تجھے دار دار گے کا تو بولتا ہے اور نا کو بھی ایک کٹو بار یا نو چلو اپنے کالتک صاحب تو ایک نو کوئی گرانت صاحب پڑے نا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوال بڑا سکتا ہے پور صاحب اکندے کھول کے بولو تسی گول گول گال نہ کرو اکندے شریف کالتک صاحب تو اکنمہ جاری ہونا چاہی دا یہاں دا سوال ہے نہیں میں میں کے پی جی بینتی کیتی ہے میرے میرے جتنا ناڑی میرے رول میں کلائی سی اس ویلے جہاں انسٹیچوٹ آف سیکس سٹڈیز بنایا گیا ایڈوانس سٹڈیز دا اچھا میں اسے کر کے میں بینتی کر دا ہاں میں نو اے نا گلان دا پتا سی بھی سیکھ نتن ایم تو بھی لڑ رہے ہیں بانیاں تو بھی لڑ رہے ہیں سیکھ اتحاس تو بھی لڑ رہے ہیں اینا نوھ شڑون دے لے اینا نوھ اتھانٹی کیٹ کرنا بڑا جروری ہے پور صاحب پور صاحب پور صاحب ایک کالرنس والا سوال ہے سر پور صاحب کالرنس والا سوال ہے سوال ہے شریف کالتک صاحب جہدار بلو کوئی یہ ہو جا ہکو ناما جاری کیتا جا سوال ہے دس اگران تے سورے پرکاش بھارے بہت سدھا سوال ہے سوال ہے دیکھو میں میں اسے کر کے بینتی کر رہاں کہ جدوں تک کوئی چیز اتھانٹی کےٹ نہیں ہوں دی پہلی تا گالیا ہے وہ اتھانٹی کےٹ ہوئے بھی کڑا لٹریچر اتھانٹی کےٹ ہے کڑا گرانتھ کےٹ ہے اچھا ہوتے لی موقعیں ملے کئی واری ہونے ریسینٹ لی جدوں تڑرییاں بڑھیں دا ایک بندہ مار دیتا اسی تقرار دے بیچ جی اوہ انہاں گرانتھاں دے خلاب بول رہے سی تے دو جیاں نوہ چنگا نی لگا بندہ مر گیا تے میں اس وے لے بھی روڑا پایا اگزیکٹیب دے بیچ بھی جرہ دار سہ بانا کول بھی دونہ نو بٹھاڑو دونہ ہی تیرانو انہاں دو بٹھاڑ کے جیتھے کوئی مگالتے ہو ختم کرو جیڑے گرانتھاں دے بیچ گرانتھاں کارن جا جیڑیاں کوئی پوستکاں کارن پانتھ لڑ رہے ہاں روج مر رہا یا ایک مر گیا کارنو ہور مرن گے انہاں نوہ شرون دے لے کوئی سریعی کالتاک ساہب نوہ پیر کرنی چاہی دیا میں اگزیکٹیب دے بیچ بھی روڑا پایا تے جہدار صاحب نہیں بٹھاڑیا گیا کسے نو میں پہلا اشارت بیٹی سنوں میں اشارت نے دا چکاں بے جہدو سمپردائی لوکان دا پرباند دے بیچ دکھل ہو گیا آجو سمپردائی لوک سخبیر دے جریئے بڑھ گئے بیچ تے جیڑے او پھر کمیں فیصلہ ہون دیں گے سر ایس مدد تے شرومنی کالیدہ لولو شرومنی کالیدہ لولو کوئی کمنٹ آو گا گوبید رمائن تے جہاں گیانی کبال سنگ دے بیان تے شرومنی کالیدہ لولو کدھی ایسیاں گلنا دے کمنٹ نہیں کر دا شرومنی کالیدہ لولو تا ہونہا ترنے دن دا پھر دا ایک او کلیان پوردے بیچ مہارائی دا سروپ چوری ہو گیا او دے لہی ترنے دین لگایا تے برج جوار سنگھ بڑا کی ہویا سی اتھے سروپے چوری ہویا سی نا اس دن تا ترنے دے بیٹھے لوکانو بے لڑا آخرے ہا سی اس وے لے دا کیر ورسک دا سرکار بھی سکھان دے سکھان دی راج دی پوردسی مہار دوے مر بھی سکھ جانے تے جیڑے آج ترنے دے رہے یا جینا تو اپنا کہنے بیان دین گے ہو کمیں بیان دین گے ٹھیک ہے ایک کال ہور لے لگے سیکھ رہے سیاسی لوٹیاں سیکھ رہے ٹھیک ہے پوردس صاحب ایک کال ہور لے لگے پوردس سکھ وڑا چوری ہو اس روپ دے بے ترنے دیتے ہوں دے ترنے دین دی لوڑی نہیں سی ٹھیک ہے تو دیگل سسٹیکال جی کون بھوری جی کتھ بھوری جی سسٹیکال جی ایسی نام کی اثر تھوڑا چیپ جی میں کالیفورنیاں بھول دا ہوں ٹھیک ہے تو سی اپنا سوال کر ساتے ہو جی موکے سر موتارکھنی تانواال پہ لہا تھوڑھڑا ٹھیک ہے پور صاحب وائیگور جی کی فتے پور صاحب ٹھیک ہے پور صاحب پہنہ حردیب سنگھ ٹھیک ہے حردیب سنگھ اپنا سوال کرسکتے ہیں تو ٹی وی نون را سنو جی بہت چنگا لگا میں بڑی دیر تو تھوڑے سمپرکش پہلے بھی رہے ہیں ہمیں دیابک رہے ہیں ایک سکھ قوم دی ہے اور ٹیج دی ہے کہ اسی اتحاس بنایا بڑا لیکن لکھ نہیں سکے کیونکہ ساری قوم سنگارش وچ رہی سنگارش دے ناڑے ادھر تے ادھر کی تے راج نہیں مریا تے کچھ بنیاں نہیں سو اے تو اسی جوڑا کام کار لگ گئے ہیں ہمت کر کے اے نہ ہوئے بھی تھوڑے بار کے بندے بھی چل جانت پچھوانی سارا کچھ رول جاوے اونوں قیم کرو جس طرح پہلے شروع بنی کمیٹی بنی سی تا کچھ مریادہ کچھ چیزا بنیاں سی تے کال تک سب دی مریادہ بنی سی ایسے طرح جے ہی چیز دی پکی بنا جاؤ کہ اپنے اپنے بگانے بھی اوڈی علنگنہ کدی نہ کر سکنا ٹھیک ہے سر توڑا سوال ہے ساتھ سماج جنو بھی لہو ساتھ سماج جنو کہیں دے ہون بہت پکا ہو گیا ٹھیک ہے حردیب جی شکریہ جی یہ حمد کرو ہے تھوڑے تھوڑی بہت بڑی جمعیواری ہے ٹھیک ہے جی پہر صاحب انہیں تھوڑی جمعیواری لائی ہے اس جمعیواری انہوں نے بہت سک دیں تسی جمعیواری بہت بڑی لائی ہے کہ سکھا نے تحاس بہت بنایا سر اسنو لکھیا نہیں اسنو سانبیا نہیں گا جے سانبیا ہوندہ لکھیا ہوندہ تے کہیں دے کسے دی ہمت نہ پہندی کہ کوئی یہ ہو جے سوال کردہ کوئی ہو جے بیان دندہ دیکھو سکھا نے جڑا اتحاس سر جا نا سکھا نے اتحاس سر جا کرپان دی نوکنا تے جڑا لکھیا لکھنا جانا سی اوہ سینیا نا لکھیا جانا سی کلمانا لکھیا جانا سی سکھ اس ویلے کوڑینیاں کٹھیاں تے وقت کو جار دے تھی جڑا سنے رہی اتحاس دے تے اسی مان کر دے پرانتو وہ لکھن والے لوگ اور سی جنہ نے لکھیا انہ نے بچ ملو ملی کو جیسیاں گلن پا دیتیاں جے دے نال ساڑے پشواشنوں کو مجور کرن دی کوشش بھی کیتی گئے چلو اے اس گال نو چھڑ بھی دے یہ جڑی انہ نے گلک کیتی ہے بے یہ دے بارے میری بھی جمعے باری لون دے میں تو ہر بے لے حاضر ہیں پر کوئی ویقتی یہ دے بچ کچھ نہیں کر سکتا پن تھک سنستامہ سری اکالتک صاحب تو ہی اے سارا کچھ کیتا جانا میں ہون بھی انہ نے بینتی کیتی ہے بے ایس مسئلے دے حل لی توسی امیڈیٹ پن تھک بے دواننا دی اور پن تھک سنستامہ دی سمپردامہ دی سارے ہاں دی جاگ روکاں دی سارے سکھان دے سبندت تینا دی میٹنگ بلاو اور اے پرابلم مڑکے دبارہ نہ آوے دا فیصلہ کال تک صاحب کرے بے دواننا دی رائے دینا یہ جڑا سارے ہموں مننجوگ ہوئے ایک سار آہ آہ سوشل میڈیا دیکھ کو بریات سارے ہوگا رام افتار پاشا پاگ بلو چھاپی گیا ہے یہ چیزیں آہ سوشل میڈیا دے کمری ہیں اس نو جسٹیفائی کندی کوشش کی تھی آ رہی ہے جو پتہ ہمتی صاحب نے کیا ٹھیک ہے جو گیانی کبھال سے نے کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کئی تیرانے بھی آئے ہے کچھ تیرانے بھی آئے ہے کہ جے تاتھ غلط چھپے ہوئے ہیں انہاں نتارہ کرو کیوں نہیں کر دے پہ جیڑی رام افتار دی توسری کل کر دیا نا جیڑی ہو لکھی ہوئی ہے رام جیڑی ہو کہنے ہو اس پروار نو بھی ایک راج صفحہ دی میموری ملی ہے سارے راج صفحہ دی میموری ہو میں نہیں مل دیاں کئی سپریم کورٹ دے چیف جسٹس ریٹیر ہوئے ہے تے سارے آنو راج صفحہ دی میموری نہیں ملی چلو او کس کار ملییا ساری دنیا جان دی اور صاحب ایک آخری سوال شریف کالتا صاحب دے جتے جتے دار ہوتھے نہیں گئے اندہ کی مطلب سمجھا جا بے چنگا کی تاؤنا نہیں گئے جتے دار صاحب ہوتھے نہیں گئے آہ پومی پوجن تے چنگا کی تاؤنا نہیں گئے جتے دار صاحب نے بہت بدیاں کیتا انہوں نے قومی پہ آبنامہ دی قدر کی تھی آج جیڑے گئے بھی آئے بھی ملو ملی موڈیا تو ڈکڈک کے گئے آئے نا دا کوئی مقصد نہیں سی اکوال سنگھ نا دا قوم دا نمیندہ او کنہ دا نمیندہ ساری شخص جگہ دنوں پتا ہے خود آدھے آدھے دار صاحب تا جانا میں سمجھ دا پانتھک پہ آبنامہ دی ترجمانی ہیں اور اس گلدی بھی ترجمانی ہیں انہوں نے آج جو کلیر بھی کی تا بھئی جے رام جانم پہ امیدہ کبجہ لیا جا سکتا تھا سانو بھی دعا دے ہو مانگو ماتھدہ بھی دعا دے ہو سانو بھی گیاں گودڑی دا کبجہ دعا دے ہو تو سانو بھی دعا دے ہو پر اونا دے کمنٹ کیوں نہیں آ رہے سر میرا سوال تا پھر ہو ہی ہے یعنی کبال سنگھ تے ہجی بیٹ کر نہیں پاؤ گی سنگھ سبان کٹھے بیٹھن گے پھر کوئی فیصلے لیا جاؤ گا گووید رمائن تے کچھ بولن گے جہدار صاحب گوئی اونا دے کمنٹ کیوں نہیں آ رہے میں آتا ہو کیوں نہیں آنگے گیانے اقبال سنگتے آوگا پر رامتی صاحب تو نہیں آوگا دیکھو یہ ایسے مسئلیاں دے بھی جتے داراں دے کمنٹ نہیں آنے دے پھر قدو آنگے چلو پور صاحب تسی بباکی نال بول دے رو تے بباکی نال چیزیں داس دے رو کئی کئی سوال ہی تو اور تلین دی کوشی کی تی ہے توڑا بہت انوال پور صاحب ایسان سکدیف سنگھ پور صاحب کا جنرل سکتر شنوگنی گزر پندر کمیٹی بہت لمبا تیار پینا دا تے کئی فیصلیاں دے حصے دار بھی رہیا تے کئی فیصلیاں دے خلاف چڑے آہ کے اندر تو فیصلے ہوندے رہیا اوانا دے خلاف کمیٹیاں دی نمائندگی بھی کہتے رہیا اوٹے جاندے ہے کہ رام اندر دے نام تے چڑے بیان جاری کیتے جا رہا ہے انہوں نے سکھاں چروز پایا جا رہا ہے جڑی گل پور صاحب نے کہی ہے کہ گیانے اکبال سنگھ کنہ دے نے کنہ دے مطلب او سنگ دے نیڑے نے ایس لی او اے ہو جے بیان دے رہا ہے جڑا پر رامانتی سادہ بیانہ گوید روائندہ پسدیف سن پور ہری اے گل کہہ رہا ہے کہ قوم دے چھے دفاڑ پاندی کوشی کی تیاری اڑی کے پہلا ہی پیاہ ہویا ہے پر جڑے کولرز ہیں جنہوں نے وار وار سوال کیتا ہے کہ جی قوم مجبوط ہو جاوے تک اسے دی ہمت نہ پوے ہجے بیان دے دی پر کچھ کولرز نے جڑی یہ گل کیتی ہے کہ ایک مریادہ ہونی چاہیتی ہے جیڑا سکھاں نے اڈاو اٹھائیتے ہاتھ سر جا ہے کہ جی اس انہوں سام بیانے جاؤ گا اس انہوں لکھانے جاؤ گا اس انہوں اپنی سہائی دے وے چوکی رہنے جاؤ گا تک پھر اے ہو جے بیان باجیاں ہون گیاں پہلا آدھے اپنوں مجبوط کرو تا ہی دوجہاں تے سوال چک سکتے ہیں کچھ کولرز نے بھی گل کیا ہے کہ رائے نیتک طور تے سنو مجبوط ہونا پوے گا جی رائے نیتک طور تے سی مجبوط نہیں ہون گیا تا اے ہو جے بیان تے اے ہو جے کمسان ہون دے رہن کے سنو سب نو کٹھے ہو کے سوچنے لوڑا ہے کچھ نے اے گل کیا ہے کہ سور پرکاش تے دسم گرانت تھا انہا تے کوئی فیصلہ ہونا چاہیتا ہے کچھ کولرز نے بھی گل کیا ہے کہ ایک مریادہ بارے فیصلہ ہونا چاہیتا ہے بہت سارے سوال ہے سارے کولرز سے ایسے لیندی کوشی کیتی ہے ساڑھی کوشی میں شاہ اے ہوتی ہے کہ کسی دیویں ترمدیاں پاپ نہ مانو اٹھے سنا پچھائی جاوے جو اٹھے س پچھوندہ تو اس تے گل جرور کیتی جانے چاہیتی ہے اس لیے سانوں سوال پچھنے لازمی ہیں جو سوال نہیں پچھاں گے جواب نہیں ملنگے پر سوال عجیبی کھڑے ہیں جو سوال میں نے پتہ نہیں گا قدو تک کھڑے گئے ہیں کیونکہ فیصلہ ہون دی امید نیڑے تیڑے لگ دی نہیں پائی اس لیے کئی طرح لوگ جڑے سوال چکے جا رہے ہیں کہ جے کہ تے گلت تاتھ رکھے گئے ہیں انہا تتھانوں صحیح کرنا چاہیتی ہے تاتھا جڑے صحیح طریقے پیش کرنا چاہیتی ہے جے توڑ مرود کے پیش کیتے گیا توڑ مرود کے رکھے گیا انہیں پچھے سمینا پوے گا کھوج کرنے چاہیتی ہے کہ کس نے جانبوشت کے دانے کیتا گیا گیا جے جانبوشت کے کیتا گیا تو اس در سیاسی مفاد کیا گیا اس لیے سمینا پوے گا اسے کوشی کر رہے ہیں سمجھان دی تو آڑے زرگے بھی توڑی فون کالز کر رہے ہیں بہت سنجیدہ 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 کرنا کر دیا تو آڑا بھی تنبات بہت تنبات